موسیقی اچھی بات کا کہنا بھی صدقہ ہے اچھی بات کا دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ ہے جانتے ہوئے جو حق کو چھپائے قیامت کے دن اس کے موہ میں آپ کی لگام لگائی جائے گی اُلکَ مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اللَّهُمَا لِنَا الْحَقَّ حَقَّمْ وَرْزُقُنَا اتِّبَاعَ وَعَلِنَا الْبَاطِلَا بَاطِلَمْ وَرْزُقُنَا ازْتِنَابَا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب اینا کیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کی بہت ہی مہربانی ہوگی اور گھنٹی کو ضرور دبا دیں اس کا آپ ہی وہ فائدہ ہوگا وہ یہ کہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو تستیاب ہوگی انشاء اللہ اور ہاں اگر آپ دائمی ثواب چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو فورا نہیں اپنے تمام متعلق ان کے ساتھ میں شیئر کر دیں آپ کو صدقہ جاری اگر سواب حاصل ہو جائے گا انشاء اللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العزیم اس ویڈیو میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دنیاوی زندگی کے تعلق سے خاص طور سے ایک مختصر سا واقعہ آز کروں گا نہایت ہی توجہ کے ساتھ میں سنیں سامعین خالق کائنات نے کائنات کا وجود صرف اور صرف امام الانبیاء رحمت للعالمین شافع محشر سرکار دو عالم ساقع کوثر شفیع المذنبین فخر دو عالم آقع دو جہان تاجدار بطحہ سرور کائنات خاتم النبیین نبی آخر الزمان محسن انسانیت احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے سبب پیدا فرمایا فرمانے ربی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرہ پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں یہ کائنات ہی نہ بناتا میں اس رچنا کو ہی نہ رچتا ابوزاد کی دنیاوی زندگی کے متعلقہ غور کیجئے کہ کس طرح گزری کہ جس کے سبب سے اور جس کے صدقے میں پوری کائنات کو بنایا گیا سنیے محبوب رب العالمین علیہ السلام کی چہتی بیٹی بیمار ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کے لئے تشریف لائے ایک صحابی جو کہ قریش کے سردار تھے وہ بھی ساتھ میں ہیں دروازے پر پہنچ کر آواز لگائی بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ ایک اور شخص ہے گھر سے بیٹی کی آواز آئی اے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پردہ کر سکوں مو چھپا سکوں جانتے ہو یہ کون ہے یہ ہیں فاطمت الزہرہ وزی اللہ عنہ جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں اور جنت کے عورتوں کی سردار نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مرحمت فرمائی کہ اس سے پردہ کر لو خیر اندر تشریف لائے مزاج پرسی کی بیٹی نے عرض کیا ابا جان گھر پر دو مہمان آئے ہیں لیکن بھوک دور کرنے کا کوئی اسباب کوئی چیز نہیں ہے روٹین نہیں ہے وغیرہ اور دوسری بات یہ کہ علاج کیلئے پیسے نہیں ہیں خیر الخلائق سرور کائنات تازدار مدینہ علیہ السلام رونے لگے اور بیٹی کو گلے سے لگایا اے بیٹی غم نہ کر افسوس نہ کر قسم ہے اُس ذات کی جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا آج تیسرا دن ہے کہ میں نے ایک لقمہ تک نہیں کھایا تیرے یہاں فاقہ ہے تو میرے یہاں تجھ سے زیادہ فاقہ ہے سامین یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے دل میں خیال آتا ہوگا کہ وجہ کائنات اور یہ عالم سامین تیوائیت کے مطابق بعض دفعہ مہینوں مہینوں تک نبی آلیہ السلام کے یہاں چولہ نہیں چلتا تھا کیوں اس لیے کہ فرمایا آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اگر مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر پیش کیا کہ اگر آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑوں کو سو نہ بنا دوں اور تمہارے دائرہ اختیار میں دے دوں اور تمہارے تابع کر دوں فرمایا تاج دہر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے انکار کر دیا کہ جس چیز کی تیرے ہاں وقعت نہ ہو قدر و قیمت نہ ہو میں اس کو لے کر کیا کروں گا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں تو ایک دن بھوکا رہوں اول تو یہ کہ جب کھانا کھاؤں تو پروردگار عالم تیرا شکر ادا کروں اور جب بھوکا رہوں تو صبر کروں اور دوسرے یہ کہ میری امت کے بہت سے لوگ گربت کی زندگی بسر کریں گے تاکہ انہیں بھی تسلی ہو جائے اتمنان ہو جائے کہ اگر ہمیں ایک وقت کا کھانا نہیں ملا تو ہمارے نبی کو تین تین دن کا فاقہ رہا ہمارے پاس اگر علاج کے لئے پیسے نہیں ہیں تو ہمارے نبی کی بیٹی کے پاس بھی علاج کے پیسے نہیں تھے جسم ڈھاکنے کو کپڑا نہیں تھا وغیرہ سامین یہ تھی ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی لیکن آج ہم نے دنیا کے مال و دولت کو اونچی اونچی عمارتوں کو کوٹھیوں کو گاڑیوں کو سونے چاندی کو اور کاروبار کو فیکٹریوں کو دنیاوی حشم و تجاہ کو معیار زندگی اور معیار عزت سمجھ دیا اگر یہی عزت کا معیار ہے اور ہوتا تو قارون سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے کہ جس کے خزانوں کی چابیاں کئی کئی آدمی اٹھاتے تھے لیکن ناشکری نافرمانی کے سبب سے پورے کے پورے مال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا گیا سامین ہمیں ان واقعات سے عبرت النصیحت حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے خداوند قدوس ہمیت توفیق اعطا فرما آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی